ہلو ہم اپنے چپٹر کے فائنل لیکچر پر آ چکے ہیں اور اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو ورڈ آرٹ کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہمارا وہی فلایر اوپن کیا ہوا ہے آپ اپنے دوکومنٹ کو اپنے اکارڈنگ لی اوپن کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں ہمارا جو بیکگرونڈ ایمیج ہے اس کو ریموو کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے ورڈ آرٹ کو آپ لوگوں کو کلیر لکھر کے دکھانا ہے بیکگرونڈ ایمیج کو یوز کرنے کے لیے میں پیج ڈیزائن پر جاؤں گا بیکگرونڈ کو سیکھ کر کے میں یہ ایک بیکگرونڈ سیکھ کر چکا ہوں اور اس جو ایمیج کو ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اب آپ لوگ کے سامنے میرا ڈاکومنٹ پریزنٹ ہے ورڈ آرٹ انسرٹ کرنے کے لیے آپ لوگ نیوگیشن بار میں چاہیں فائن ہوم اور ہوم کے بعد انسرٹ آتا ہے انسرٹ پر سیکھ کریں اس کے بعد سینٹر میں آئیں ٹیکسٹ کے پورشن میں تھرڈ نمبر پر آپ کو ورڈ آرٹ نظر آ رہا ہوگا ورڈ آرٹ پر کلک کیا اب ورڈ آرٹ کے دو سٹائلز ہیں پہلا بلکل پلین جیسا آپ لکھیں گے بلکل پلین ٹیکسٹ آ جائے گا دوسرا ہے کہ ایک سٹائلز ہیں کہ آپ ورڈ آرٹ کو تھوڑے سٹائلز سے لکھ سکیں اس کو اس طرح کا سٹائل ہے کہ ایک فلو میں جیسے ویو بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس کو کلک کیا تو اب آپ کے پاس آگیا یہاں پہ وہ آپ سے پوچھتا کہ آپ وہ ٹیکسٹ اٹر کریں جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں فر ایجامپل میں لکھتا ہوں سوف ویر ٹھیک ہے سوف ویر میں لکھتا ہوں اوپر اس کی فونٹ فیملی ہے ایریل بلاک ہے اب اپنی مرزز اکورڈنگلی سلیک کرنا چاہیے کر سکتے ہیں میں اپر آجی تک کر لیتا ہوں ریبک ٹائپری سیٹنگ نے یہ کچھ چھوٹا ہو جائے گا لیٹ می سلیکٹ ایمپرنٹ ایمپٹی شیڈو یہ ایک سلیکٹ کیا اور میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ یہاں پر آپ لوگ کے سامنے میرا سوف ویر ورڈ لکھا آگیا ہے تو میں پہلے تھوڑا سے اس کو زوم کرتا ہوں سوڈیٹ آپ کو کلیر ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا سوف ویر آگیا اب میں اس کو چاہوں تو یوں ڈریک کر کے بڑا کر سکتا ہوں یوں ڈریک ایک کچھ بورا لگ رہا ہے that would be better کہ اس کو میں اس سیٹ سے ڈریک کروں تھوڑا سا اوپر سے کیا اب یہ ایک تھوڑی سی ریزنیبل لوگ دینے لگ گیا ہے تو یہ ہو گیا انسٹ کرنے کا طریقہ اب انسٹ کرنے کے اندر آپ کے بس یہاں پر ایک سپیسنگ کا اوپشن ہے سپیسنگ کریں گے ویری ٹائٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ورڈز ایک دوسرے کے ساتھ بیوکل جڑ گئے ہیں کوئی سپیس نہیں ہے ان دونوں کے درمیان تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا نومل کریں گے تو ایک نوملی بھی ہے کریں گے ٹوٹلی لوس کریں گے بہت زیادہ سپیس آ جائے گی اور اس سے بھی زیادہ دیکھنا ہے تو ویری نوس کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے دوبھر ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سپیس ہو جائے گے لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا سو ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں سو ریٹ یہ ریزنیبل لوگ دے رہا ہے اس کے بات جو لاسٹ اوپشن ہے وہ یہ ہے چینج شیپ ٹائپ اگر میں اس کی چینج شیپ ٹائپ چینج کرنا چاہوں تو میں یہ والی شیپ دے دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ٹیبلٹ کی شکل بن گئے ہیں فردم اور اگر میں ٹرائینگل کی شیپ دینا چاہوں تو آپ یہ دیکھیں جیسے ٹرائینگل بن جاتا ہے ٹرائینگل بن کے صوفیر بنا گا ہے اور اگر میں یہ شیپ دے دوں تو یہ اس طرح مجھنا ہے اور یہ کچھ ڈیسینٹ ہے تحلیم جان دیتا ہے مثل یہ ساتھ مجھنا ہے ٹرائینگل برای ورد